جس نے مارا موقع پر مار گیا سیل ملت بیل آؤٹ ہو گیا اے سن شاہ اللہ کے پاس پہنچ گیا فائدہ کس کو جانا ہے اس کا حالات و واقعات کے مطابق میں نے بات کی تھی کہ جب ایسے ہائی لائٹ کیسز ہوتے ہیں کسی نہ کسی کو ایک نشان برد بنایا ضرور جاتا ہے پاشا صاحب آپ کی پریڈکشن جو تھی وہ سچ میں بدل گئی بلاج کی قتل ہونے میں اس کا ایک بڑا ایک اہم رول رہا ہے اثار اسی وقت پیدا ہو گئے تھے جب یہ گرفتار ہو گیا تھا اور اس نے سارا کچھ مان لیا بات بلاج کی جو فیملی تھی اس کو پہ انصاف ہوتا نظر ہی نہیں آ رہا تھا وہ تو میوس ہو گئے تھے کہ جس طرح ماضی میں بھی ہوتا رہا ان کے ساتھ پلیس کا فائدہ ٹی فی بٹ کو ملنا ہے تو جتنے کردار پکڑے گئے وہ ساری کڑیاں جو تھی وہ ٹی فی بٹ کی طرف جا رہی تھی کلیر انہوں نے تب بھی ہونا ہے گوگی بٹنے بھی کہ جس وقت انہوں نے بیل کر آکے آنا ہے اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں دستک ٹی وی میں ہوں آپ کا میزوان مینی عبداللہ ناظرین اس ٹائم میرے ساتھ سینئر کرائم رپورٹر خورم پاشا صاحب موجود ہے جن کے ماضی میں انٹریویو بہت زیادہ وائرل ہوئے ان کا ہم نے لارچ ٹائم انٹریویو کیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ احسن شاہ کو نشاندہی کے لیے لے کے جایا جائے گا اور آگے سے آپ سمجھ دار ہیں قویشن مارک ڈال دیا تھا اور اسی طرح دو دن پہلے ہوا اور احسن شاہ کو نشاندہی کے لیے لے کے جایا جا رہا تھا جہاں پہ پولیس کے مطابق اس کے بھائی علی رضا نے اپنی ساتھیوں کے ساتھ اس پارٹی پر حملہ کیا جن کی فائرنگ سے احسن شاہ جانور نہ ہو سکا اس کو ہسپیٹل لے کے جایا گیا لیکن وہ خال کے حقیقے سے جا ملا ان سے بات کرتے ہیں کہ کس طرح ان کے نالج میں یہ بات آئی یا ماضی کو دیکھ کر یہ تمام باتیں آپ نے سکیچ کی دی پاشا صاحب کیسے ہیں جی الحمدللہ پاشا صاحب آپ کی پریڈکشن جو تھی وہ سچ میں بدل گئی احسن شاہ کو جو ہے پار کرتے ہیں دیکھیں وہ حالات و واقعات کے مطابق میں نے بات کی تھی کہ جب ایسے ہائی لائٹ کیسیز ہوتے ہیں اور اس میں کسی نہ کسی کو ایک نشان برد بنایا ضرور جاتا ہے اب احسن شاہ کا جو کردار تھا ایک گھنہونا کردار تھا ایک یار ماری والا کردار تھا اس نے اچھا تو نہیں کیا بلاج کی قتل ہونے میں اس کا ایک بڑائے کا اہم رول رہا اور یہ اثار اسی وقت پیدا ہو گئے تھے جب یہ گرفتار ہو گیا تھا اور اس نے سارا کچھ مان لیا وقت اب یہ نشاندہی والا معاملہ ہونا ہی ہونا تھا لیکن ڈیلے ہوگا یہ آج سے آپ نے چھے ماہ پہلے تقریباً میں نے سٹارٹ میں بات کی تھی پولیس کے پاس پھر کیا چارہ رہ جاتا ہے کہ جب پھر ملزمان کو یہ خچہ ہو کے آگے کیونکہ اس کا جو کردار اخلاقی طور پر انتہائی ایک گندہ کردار تھا لیکن قانون کی شکل سے دیکھے جائے تو ایک بیل ایبل افینس تھا سہولت کاری تھی نا اور اگر ابھی اس کی بیل ریجیکٹ ہوئی سیشن کور سے نہ ہو سکی ہائی کور سے ہو جانی تھی اس میں قانون میں گنجیش موجود تھی تو وہ اب بلاج کی جو فیملی تھی اس کو پہ انصاف ہوتا نظر ہی نہیں آ رہا تھا وہ تو میوس ہو گئے تھے جس طرح ماضی میں بھی ہوتا رہا ان کے ساتھ اور اس کیس میں کوئی مرکزی ملزمی گرفتار نہ ہوا ایک جو قاتل تھا مار آ گیا سولت کار ایک تھا سویل ملک اس کی زمانت ہو گئی ایسا انشاء کے بھی زمانت ہی ہو جانی تھی تو پھر الٹی میلی ایسے کیسز میں پولیس پر نشاندہی کے لیے ضرور لے کے جاتی ہے یہ ایک چیز میں نے اپنے پچھلے واقعات کو دیکھتے ہوئے حالات کو دیکھتے ہوئے یہ بات کی تھی میں نے کہ اس کو نشاندہی کے لیے جائے جائے گا اور وہ اب سمنے آگے سر مجھے بتائیں کہ ایسن شاہد جو موینا پولیس مقابلے میں مارا جیا اس کی موت کا جو ایج ہے جو فائدہ ہے وہ کس پارٹی کو ملے گا الٹی میلی اس کا فائدہ تیفی بٹ کو ملنا ہے کیا شاہدتوں میں جو دیکھیں نا اب تیفی بٹ کو اس کیس میں اگر آپ اس کی گراؤنڈ دیکھیں پہلے دن تو نامزد کیا گیا اس کے مشورے سے ہوا وہ ظاہر ایک پرانی دشمنی تھی تو وہ شکوک و شباز سارے تیفی بٹ گروپ کی طرف تھے جب سی آئی اے نے پولیس نے تفتیش شروع کی اور اس کیس کو انہوں نے بڑا احسر انداز میں حل بھی کیا وہ ان تمام کرداروں تک پہنچے جو کسی نہ کسی شکل میں اس کیس میں ان کی انوالمنٹ تو جتنے کردار پکڑے گئے وہ ساری کڑیاں جو تھیں وہ تیفی بٹ کی طرف جا رہی تھی حالانکہ اس کیس میں گوگی بٹ بھی نامزد تھا لیکن گوگی بٹ کو پولیس نے کلیر قرار دیا کیونکہ کوئی ایسا ثبوت کوئی ایسے شواہد کوئی ایسا بیان نہیں ملا تھا انہیں جس میں وہ گوگی بٹ کو ملزم دھرا سکتے ہیں پولیس نے کلیر انہوں نے تب بھی ہونا ہے گوگی بٹنے بھی جس وقت انہوں نے بیل کر آکے آنا ہے شامل تفتیش بھی ہونا ہے اپنی صفائی دینی پڑے گی لیکن پولیس نے کلیر اس تناظر میں کیا ہے کہ جو شواہد جو بیانات ان گرفتار ملزمان سے ان کو ملے تھے ان میں کوئی بھی کڑی جو تھی وہ گوگی بٹ کی طرف نہیں تھی جاتا اس سوالے سے انہوں نے کہا تھا کہ گوگی بٹ کا جو کردار ہے وہ نظر نہیں آرہا بشن آپ آپ کو لگتا ہے کہیں نہ کہیں جو دوسری ملزمان ہے مرکزی ملزمان گوگی بٹ ان کا کہیں نہ کہیں یہ ہاتھ ہو یہ ایسن شاہ کو مرد کروانے میں نہیں میں تو بتا رہا ہوں کہ گوگی بٹ کا کردار نہیں نہ سامنے آئے فائدہ ان کو ملے گا فائدہ ultimately تیفی بٹ کو ملے گا تیفی بٹ کو کیوں ملے گا کیونکہ اس سارے کیس میں سارے شواہد سارے گرفتار جو لوگ تھے ان کا سارا جو انکشافات تھے تیفی بٹ کی طرف تھے اب دیکھیں جس نے مارا موقع پہ مر گیا سیل ملک بیل آؤٹ ہو گیا ایسن شاہ اللہ کے پاس پہنچ گیا فائدہ کس کو جانا ہے اس کا یہ کیس جو ہے یہ تیفی بٹ کے لیے بڑا آسان ہو گیا ہے اور یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ پولس نے تیفی بٹ کے لیے بہت سہولتے پیدا کرتے ہیں سہولتے پیدا گئی کہیں نہ کہیں آپ کو یہ لگتا ہے کہ ان کا یہ انولمنٹ ہوگی اس میں کس کی تیفی بٹ کی کس حوالے سے تمام یہ معاملات جو کل رات نہیں اس میں آپ وہ میں نہیں کہہ سکتا وہ اس لیے نہیں کہوں گا جو چیز میں بات کنفرم نہیں ہے وہ میں نہیں کہوں گا چھیک ہوگا لیکن میں تو آپ نے کہا ہے نا کہ اس کا فائدہ کس کو پوچھتے ہیں جو ایسن شاہ نے ابتداء میں اس میں جو بیانات دیئے تھے کلم بند ہوئے تھے ان کو کیا اہمیت حاصل ہوگی کورٹ کے اندر سر ایک کردار ہی ختم ہو گیا اس کے کردار کے ختم ہونے سے اس ساری کانیاں ہی ختم ہو گئی واپس آئے گا گرفتار ہوگا دیفنیلی وہ آ کے جب تک خود کو شامل تفتیش نہیں کراتے وہ سرنڈر نہیں کرتے وہ بیل کروا کے آئے یا پولس گرفتار کر کے لائے تو پولس کے تو کوئی سار نظر نہیں آتے پولس نے کان سے گرفتار کر کے لائے خورم پاشر صاحب میرا سوال ہے بڑا اہم کہ ماضی سے دیکھا ہے ملزمان اٹمٹ کرتے ہیں مردر ہوتے ہیں اس میں ان کے خلاف افعار ہوتی ہیں ان کو نامزد کیا جاتا ہے اور یہ جیسے ماضی میں دیکھا گیا بلاج قتل ہوا اور بہت ہائی پروفائل کی عصہ بڑی ہائپ بنی پاکستانی بلکہ ہمسائے ممالک میں بھی ملزمان ابھی تک گرفتار نہیں ہو پائے کیا ہماری پنجاب پولس کی نیگلی جنسی ہے یا ان کے پاس سورس نہیں دیکھیں میں ایک چیز آپ کو بتاؤں اگر رینج میں بندہ ہونا تو پولیس سے کوئی بندہ نہیں چھپ سکتا نیگلی جنسی کر جائیں کہیں پہ کومنٹ ہو جائیں کہیں پہ پولیسی کو ڈیل ہو جائے ایک علاہدہ چیز ہوتی ہے لیکن پولیس پہنچ سے دور نہیں اب دوسرا جو جہاں تک رہا ایک چیز ایک ملزم ان کی پہنچ میں نہیں کیونکہ تیوی بڑھ کے حوالے سے پہلے یہ تھا کہ دبائی اب دبائی کے ساتھ پولیس کا ایک انٹر پول کے ساتھ ایک ایگریمنٹ ہے گورنمنٹ لیول پہ ہے وہاں سے ہم ملزم لاسکتے ہیں اس کے بعد اطلاع تھی تیوی بڑھ لنڈن چلاتے ہیں اب لنڈن کے ساتھ یہ یوکے گورنمنٹ کے ساتھ ہمارا ایسا کوئی ایگریمنٹ موجود نہیں کہ ہم اپنے ملزم کو وہاں سے لاسکتے ہیں سیاسی پناہ ماں لے سکتے ہیں نہیں ویزے پہ ہی ہے سیاسی پناہ کی ضرورت نہیں ہے اب لنڈن سے بھی کہیں آگے نکل جائیں گا وہاں بھی پولیس کی ریجن آدھو آپ کیسے لے کے آئیں گے کیسے لے کے آئیں گے جی ناظرین ہمارے ساتھ خورم پاشا تھا مجود تھے جو سینئر کنائیم میں بوڑ رہا ہے اور جو ان کا پچھلا انٹرویو انہوں نے کیا تھا آج سے چھ ماہ قبل جس میں انہوں نے ایک بہت اہم بیان دیا تھا کہ احسن شاہ کو نشاندہی کے لیے لے کے جایا جائے گا اور آگے کوئسٹن مارک تھا اور وہ کوئسٹن مارک یہ تھا کہ اس کو مبینہ پولیس مقابلے میں مار دیا جائے گا اپنی رائے سیکمنٹ سیکشن میں ضرور گاہ کیجئے گا مجدی جیگا اجازت اللہ حافظ